اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ امام بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ما ارسلنکا الا رحمت للعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ما ارسلنکا الا کافت للناس قل یا ایہو الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ صدق اللہ لزیم قبل مبوس نہیں ہوا اور تمام روح زمین کے لیے یا رہتی دنیا تک کے لیے رحمت للعالمین بن کے کوئی نبی نہیں آیا تو اس میں اس زمانے میں یا موجودہ زمانے میں پوری دنیا کے ممالک کے لیے کوئی چیلنج ہے تو وہ امن کا چیلنج ہے ہر دنیا کے بڑے بڑے ممالک پوری قوت سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی نہ کسی صورت سے امن قائم ہو جائے اس کے لیے اگر وہ لوگ مال اور دولت کے علاوہ ہتیار میں بہت قوت سے کوشش ترخی کر رہے ہیں یعنی ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس قدر ہتیار میں ترخی ہو جائے امن اسی طرح قائم ہو سکتا ہے مگر ایک فطری بات ہے جہاں امن ہوتا ہے وہاں پہ ہتیار کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی مثلا ایک شخص کسی خونخار جنگل کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو جہاں خوفی خوف ہے تو لا محالہ انہیں اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ہتیار ساتھ رکھے گا تاکہ خونخار جانوروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور برخلاف اس کے اگر کوئی اپنے وطن کی طرف اپنے ملک کی طرف آ رہا ہے تو اس وہاں پر امن ہوتا ہے لہٰذا انہیں وہاں پر جہاں امن ہے وہاں پہ انہیں ہتیار رکھنے کی کوشش نہیں کر گا جہاں خوف ہے وہاں پہ ہتیار کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاں امن ہے وہاں پہ ہتیار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو روئے زمین پہ اسلام آکے چودہ سو سال ہو گیا تو اگر ہتیار میں اگر ترخی کرنا تھا اگر اسلام میں امن ہونے کا سب سے بڑے ثبوت یہ ہے کہ اسلام کا جو مرکز ہے مکہ اور مدینہ وہاں پہ آج تک ہتیاروں کی ترخی نہیں ہوئی ہتیاروں کی نہ بڑے بڑی فیکٹریاں تیار ہوئے اور نہ ترخی ہوئے کیوں؟ کیونکہ وہاں امن ہی امن ہے اسلام امن کا زامن ہے اس لئے ہتیار کی ضرورت نہیں پڑی اس کے برخلاف وہ ممالک جو اپنے آپ کو امن کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں خوف سب سے زیادہ ہنے کا ثبوت کیا ہے سب سے زیادہ ہتیاروں میں ترخی کی اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ایک ایسا وجود ہے جو ساری دنیا میں امن خائم کر سکتا آپ کی ابتدائی زندگی نبوت سے قبل کی زندگی بھی ہے اور نبوت کی بعد کی زندگی کا ہر عمل اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ آپ نے ہر کوشش آپ نے امن عالم کیلئے کی ہے آپ نے یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل ایک امن کا معاہدہ ہوا تھا مکہ میں کہ لوگ ہیں نا آپس میں یہ تائے کرے تھے خبیلے جو برثوں سے جنگ کرتے تھے آپس میں جھگڑا کرتے تھے تو وہ لوگ ایک امن کا معاہدہ کیے کہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امن کے معاہدے میں حصہ لیے تھے آپ تو اب وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْسْمِ وَالْعُدْوَانِ یعنی تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى یعنی نیکی اور تقوی کے ہر معاملے میں حصہ دار بن جانا وہاں پہ مذہب ملت کا کوئی تعلق نہیں کسی بھی مذہب والا اگر امن کے لئے کوشش کر رہا تو اس کو لبائی کہے کہ اس کو خریف کرنا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کے بعد نبوت کا اعلان ہونے کے بعد آپ کی ایک موقع ایسا آ جاتا کہ اس میں آپ فرماتے کہ نبوت سے پہلے جو امن کا معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ اگر اب بھی ہو گئے اب بھی اگر ہو تو اس میں میں سب سے پہلے آگے رہوں گا اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مکہ سے مدینہ کی طرف آپ وجہت فرمائیں تو سب سے پہلے کوشش یہی کیے کہ آپ تمام خبیلوں میں امن کا معاہدہ کیے تو اس میں یعنی مذہب اسلام تو اپنی جگہ ہے اس کے باوجود بھی اسلام جو اسلام نہ بھی خوبل کرے ان سے امن کا معاہدہ چاہتا اسلام تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مکہ میں آپ تشریف لے گئے مدینہ کو حجرت کرے تو وہاں جس خدر خبیلے تھے ان میں امن کا معاہدہ کیے تو یعنی آپ کی امن کی جو صحیح ہے اور امن کی جو کوشش ہے آپ سے پہلے آپ سے بڑھ کر کوئی امن کی کوشش کرنے والا نہیں بتا سکتے اور نہ آپ کے بعد بھی ایسے جامعیت کے اصول نہیں بتا سکتے یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لئے اصول نہیں پیش کیا جو ہم پیش کر رہے ہیں ایسا کوئی اصول نہیں بتا سکتے روح زمین کوئی بھی انساء کوئی بڑا سا بڑا صفت یعنی امن کے جس خدر اصول تھے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو عبادت ہے یا آپ نے جو اصول خائم کیا انہیں مسلمانوں کی ایمان میں جو باتیں داخل کی ہیں آمنت باللہ ہی ہوا ملائکت ہی ہوا کتب ہی ہوا رسول ہی یعنی تمام رسولوں پر ایمان اور تمام کتابوں پر ایمان ایک ایسا اصول ہے جس سے برسوں کی خوموں کے اندر جو برسوں کی اداوت ہے برسوں کی دشمنی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخوام عالم کی بذروں کی عزت خائم کرنا یہ ایسا اصول ہے جس سے روح زمین پر جو زمان سے جو دعواتی تھی وہ ختم ہو گئی اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصول خائم کر کے تمام خوموں کو اپنے دامن میں لیے اگر آپ کے پاس یہ اصول نہیں ہوتا بذروں کی عظمت خائم نہیں کرتے یعنی آمنت باللہ ہی و ملائکت و رسولی ہی یعنی تمام رسول پر ایمان یعنی ولی کلی خوم انحاد ہم نے ہر خوم میں حادی کو بھیجا جو جتنے بھی اخوام عالم کے حادی ہیں یا رسول ہیں یا رشیم منی آتار جو بھی ہیں ان کی عظمت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایمان میں داخل کر دیئے ایسا نہیں کہ مانے تو مانے یا نہ مانے ایسی بات نہیں بلکہ ماننا ہی لازم ہے ماننے سے مسلمان ہو سکتا اور یہ ایسا اصول ہے جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پیش کیا اور آپ کہ وہ تمام کتاب ایمان انسان ہر کتاب کا اپنے کتاب سے محبت احت yeni ک้ội اپنے نبی سے محبت ہر ایک انسان کو ہوتی ہے مگر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کتاب پر بھی ایمان لے کے آنا اور تمام کتابوں کا ایمان کا ایسا اصول ہے کہ ان کی اچھ اچھ تعلیمات کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کلام میں یا اپنے خوران میں حضور نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم عقص کیا اور اس کے علاوہ بھی تمام کتابوں کی عظمت خائم کی حضور نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے نماز یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو آپ سے پہلے ایسی عبادت کوئی روح زمین پر پیش نہیں کیا یعنی آپ کی جو نماز کی جو عبادت ہے روح زمین پر جس قدر عبادت کرنے والے خومیں ہیں ان تمام خوموں کی عبادتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صورت میں ایک کٹھا کر لیا آپ کی نماز کی عبادت میں خیام کر کے جو اللہ کا ذکر کرنے والے جتنی خوم ہیں آتش پرست جیسے لوگ ہیں خیام ٹھہر کے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت میں شامل کر لیا اور کوئی جھکے عبادت کرنے والے ہیں جیسا ہیسائی خوم ہے حضور Wikipedia نے اس کو اپنے عبادت میں شامل کیا اور جو بائٹ کے پوجا عبادت کرنے والے ہیں جو دھیان تپس کرنے والے ہیں اس جز کو بھی نماز میں شریک کیا حضور B.K. اور جو سجدے کی حالت میں اجلاحemand میں اس کو بھی حضور Base strings نے اپنی عبادت میں شریک کیا یعنی آپ نے ایسا کوئی جز ایسا نماز میں ایسا کوئی عبادت کا ایسا جز نہیں چھوڑا جو کوئی خوم کرتی ہو اس میں نماز میں نہ پائی جاتی ہو یعنی ایسی خوم ایسی طریقے سے عبادت کرتی ہو جس کا جز ہے نا نماز میں شامل نہ ہو بلکہ آپ نے ہر خوموں کی عبادتوں کو نماز کی صورت میں ایک کٹھا کیا اور سب سے بڑی نماز کی تعریف یہ ہے کہ نماز کے صف میں اگر کوئی آگیا امیر غریب اونچ نیچ یہ سب ذات پاتے سب جھگڑوں ختم کر کے ایک ہی صف میں نماز میں کھڑا ہونا پڑتا یہ اصول روح زمین کے کسی عبادت میں شامل نہیں مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اصول پیش کیا اور حج کا ایک ایسا موقع ہے کہ حج جب تمام روح زمین کے مسلمان حج کے لیے جب جاتے ہیں تو یہاں پہ خومیت کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا کیونکہ خومیت کا ایک ایسا دنیا پہ نا ایک ایسا نشا چڑا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ کٹ کے مر رہے ہیں خومیت کا نیشنلٹی یا جو خومیت کا اپنے اپنی خوم کو ترخی دینے گیا مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حج کو چلے گیا تو وہاں پہ اس بات کا پورا ثبوت مل جاتا کہ وہاں پہ ایک رنگ سب کو ایک ہی رنگ میں آنا پڑے گا اور وہاں پہ کسی مذہب ہر زبان والے کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا ہر زبان والا ہر رنگ رب والا اور ہر ملک کا چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہ سب کو ایک ہی جگہ کھڑا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں جمع کر دی تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت میں لوگوں کے اندر امن خائم کرنے کی پورے مواد آپ نے پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے روح زمین کے اندر ایک ٹریننگ مسلمان اگر اسلام میں داخل ہو گیا اگر اس کے اگر دل میں لوگوں سے اگر پہلے کی زمانے کی عداوات رہی تو اسلام کے جو اصولوں پر اگر خائم کار بن رہا تو دھیرے 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 سب اس کے اندر کی پوری دشمنی ختم ہوگی ہر خوم سے محبت پیدا ہو جاتی یہی وجہ ہے اولیاء اللہ اسلام کے ایک نئے دو نئے ڈھائی لاکھ اولیاء اللہ یا تین لاکھ اولیاء اللہ روح زمین پر اب تک گزرے اس کے تاریخ میں آتا ہے تو آپ کے درباروں میں بزرگانے دن کے درباروں میں ہر خوم و ملت کا انسان آپ کے درباروں میں پہنچ جاتا کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بندہ اللہ اس کے رسول کے جس خدر خریب ہوتا لوگوں سے اسی خدر اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی اور ہر انسان تو اپنے خریب کرتے ورنہ اگر اولیاء اللہ مسلمان ہیں اور ہماری منت مرادے سے مسلمانوں کی پوری کروں گا غیر خوم کی پوری نہیں کروں گا کوئی بھی غیر خوم والا ہے اولیاء اللہ کے درباروں میں نہیں پہنچ سکتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہیں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصول پر اگر کوئی خکار بند ہو گیا تو اپنی پیٹ کیا اولاد سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا میں اگر آمن خائم ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ہے اگر اس سے ہٹ کے کوئی جامعیت کے اصول کوئی نبی پیش کرا تو بتا دو پورے روح زمین کے خوموں کے سرداروں سے چالنج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آمن کے واسطے اگر کوئی اصول پیش کرتا تو بتاؤ نہیں بتا سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی حضور پیش کرنا آمن کے اصول اگر کوئی ابھی پیش کرنا تو وہ اسلام ہی کے لیے ہوئے اصول ہوں گے مار اسلام میں اگر ایسے اصول نہیں جو جس سے نہ اسلام نے ایسے اصول کو نظر انداز کر دیا جس سے آمن خائم ہو سکتا تھا بس میں اتنا کہتا